بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری ناظرینہ ستروں یومِ آزادی منا رہی ہے قوم پوری ہر طرف جو ہے وہ جلوس نکلے ہوئے ہیں ریلیز ہو رہی ہیں پاکستان کے جھنڈے لہرہ رہے ہیں اور الومینیشن رات کا بھی آپ نے دیکھا کہ بیلڈگوں کے اوپر جو ہے وہ چراغہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ستر سال گزر جانے کے بعد ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ان ستر سالوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہم کہاں کھڑے ہیں یہ سب سے اہم سوال ہے کیا اقبال نے اور قائد عظم نے جس پاکستان کا تصور دیکھا تھا یا بنایا تھا یا ویجن تھا ان کا کیا ہم اس کے قریب ہیں یا ہم اس سے بہت دور ہٹ گئے ہیں کیا ہم کبھی ان آئیڈیلز پر پورا اتر سکیں گے جنس کی بنیاد پر یہ ایک نئی مملکت اسلامیہ جو ہے وہ جود میں آئی تھی یہ سارے سوال آج ہر ایک کے ذہن میں ہیں ہر ایک کی زبان پر ہیں انہی سوالوں کے کچھ جوابات پانے کے لیے آج ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک ہم یہ پہنچائیں کہ مختلف طبقوں کے لوگ جو ہیں مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں آج کیا سوچتے ہیں میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں امتیاز رفی بٹ صاحب کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے ان کے والد رفی بٹ صاحب جو ہے انہوں نے رفی فاؤنڈیشن جس کے حوالے سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان قائد اعظم اس کے اوپر ریسرچ کی بے پناہ کتابیں جو ہیں انہیں ادارہ انشاپی ہیں اور یہ اسی لیگیسی کو لے کے اب آگے چل رہے ہیں اور میرے ساتھ اشیف رکھتے ہیں وارن اولی آمر گوری آپ سب جانتے ہیں خود اینکر ہیں اور صاحبی تو بہرحال وہ تھے ہی ہم دونوں کے لیگ تھے ایک بہت بڑا آدارہ اس ملک کا اس میں یہ کابو آگئے سمجھ لیں آج ہمارے برطانیہ سے آئے ہوئے کیونکہ آج کل وہاں پر بیسٹ ہیں تو ہم نے کہا کہ ان سے بھی بات ہونی چاہیے اس لیے کہ ان کا ویجن ہم سے اس لیے بہتر ہے کہ انہوں نے بہت سے ورڈ کیپٹلز میں بیٹھ کے رپورٹنگ بھی کی ہے پاکستانیز کے ساتھ جو تارکین وطن نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے اور وہ جو لندن پلانز بنتے رہتے ہیں کبھی دبائی پلانز بنتے رہتے ہیں وہ سارے پلانز انہوں نے بڑے قریب سے رپورٹ کیے ہوئے ہیں اس لیے یہ بھی ان کیا بھی پلس کے اوپر ہاتھ ہے کہ ہاؤ پاکستانیز ویدن پاکستان اور آؤٹسائیڈ آر تھیں تو گفتر کا آغاز کرتے ہیں جناب رفی بٹس صاحب سے بٹس صاحب آپ کے پیرنٹس کا تو بڑا کانٹی پیشن ہے آپ پاکستانیز مومنٹ میں بھی تھا اس کے بعد بھی قائد عظم کے ساتھیوں میں رہے آپ کے والد صاحب وہ ہم سب جانتے ہیں آپ نے اپنے والد کی لیگسی کو لے کے وہ ریسرچ کی فانڈیشن جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے کام بڑی دیر سے اور اب تھوڑا سا ذرا اس میں سوست روی جو ہے وہ آپ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو دور کریں گے اس لیے کہ وہ بڑا کانٹی پیشن تھا جو ہماری ینگر جنریشن ہے ان کے لیے ایک انفرمیشن کا فلڈ آپ کے پاس تھا وہاں قائد عظم کے بارے میں مجھے بتائیے کہ آج آپ جہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان کو میں چاہتا ہے یہ اس لیے ہوں آپ کے ذریعے اپنے ناظرین تک پہنچنا کہ آپ نے ڈیرائیو کیا ہے اپنے پیرنٹ سے کچھ آپ کا اپنا ویجن ہے اور کچھ اب آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہاو ڈیو سی پاکستان از اف ٹوڈے جی بخواہی صاحب پاکستان کے بارے ہم لوگ کافی محیوس باتیں بھی کرتے رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں بڑھ میں تھوڑی سی پوزیٹیو بتانا چاہتا ہوں جس طرح ایک گلاس ہے یو لوک ایڈ اٹھ ہاف فل اور ہاف ایمٹی تو میں اگر فورا نہیں بات بتا دوں کہ پاکستان جب بنا تو ہاف ای ملین لوگ شہید ہوئے پاکستان بنے میں اور بہت قربانی ہے پارٹیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے علامہ اقبال کی سوچ تھی قائد اعظم ایکٹڈ آن دائٹ اور قائد اعظم نہیں ہی ہمیں پاکستان تلایا بڑھ یہ وہ پاکستان ہے جو بننے کے بعد ورلڈ وار ٹو کے آفٹر میٹ میں بنا اور بننے کے بعد یہ دنیا سپلٹ ہوگی کیپٹلزم میں اور کومنزم میں اور ہم کیپٹلزم امریکہ کے ساتھی بن گئے اور فرنٹلیٹ سٹیٹ بن گئے اگرے سوویٹ یونین کہاں سے شروع ہوا چار ماشیلو لگی پاکستان تین وارز لڑی انڈیا کے ساتھ پاکستان ٹوٹا آدھا رہ گیا اور ہمیں ہمیشہ انسیکیورٹی تھی کیونکہ دشمن ہمارا انڈیا تھا پانچ گناہ بڑا تھا کہ پاکستان کل ٹوٹتا ہے پرسو ٹوٹتا ہے جب بھٹو صاحب نے نیوکلر شروع کیا مواشی صاحب نے اس کو ایکسپورٹ کیا جب نیوکلر بنا تو پاکستان فیزیکلی سیکیور ہو گیا ٹھیک وہ جو ایک ڈر تھا کہ ہمیں کھا جائے گا بھارت کیا آمل اس دل کے بعد آئے تک بھارت سے وہ خوف فیزیکل خوف ختم ہو گیا ٹھیک چلتا رہا ہم دس سال اغوانستان میں سوویٹ یونین کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کے لڑے بھی ٹیرزم بھی دس سال اس کے بعد ہم نے فیس کی بیس سال اس میں گزر گئے ایکانمی خراب رہی امریکہ کی جب دل چاہتا تھا نائنٹیز میں انہوں نے آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے آپ کی ایرز بند کی آپ ڈیفولٹ پہ جا رہے ہوتے تھے وہ بھی وقت گزر گیا نیگیٹیو گزر گیا ایک طویل سینچن ریجیم ہم نے ہم نے بکتی ہے ٹھیک but on the other hand اب جو سی پیک اور چائنہ گوادر آ رہا ہے اور سی پیک میں 46 billion کمٹ کر رہا ہے اور چائنہ کی ضرورت بن گئی ہے کہ پاکستان سے رائے داری لے اور پاکستان کو ڈویلپ کرے ریجنل لیول پہ اور اپنا اپنا گلوبل رول پلے کرے اگیسٹ امریکہ اس میں میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کی مقدر اور قسمت جاگ گئی ہے کہ ایکنومکلی بھی ہم اگلے پانچ دس سال میں بہتر ہو جائیں گے میں ریپیٹ کر دوں پہلے نیوکلی ہم نے فیزکلی اپنا کو سیکیور کیا اب اللہ کے قرآن چائنہ کی وجہ سے ہم فنانشلی سیکیور ہو جائیں گے لیڈرشپ پرابلمز رہی ہیں وہ میٹرون مندہ بات کا سکتا ہے کیا بجات رہی جی میں آپ کے پاس ہوں گا لیڈرشپ کے حوالے سے کیونکہ یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے سی پیک کے حوالے سے بھی کہ کیا ہمارے اندر کپیسٹی ہے ہمارے اکنومک منیجرز اس کے اس قابل ہیں کہ وہ اتنی بڑی انویسمنٹ کو منیجرز ہمارے منیجرز اچھے ہوں برے ہوں گورنمنٹ جس کی بھی ہو یہ چائنہ کی ضرورت ہے چائنہ کا انشیٹیو ہے یہ سی پیک اور اسی لیے آپ سمجھنے ہیں کہ یہ اور اکنومک کنڈشن اپنے لوجیکل انڈ پر ہوگا اور قوموں کے لیے ستر اسی سال کوئی بڑا ٹائم نہیں ہوتا ٹھیک غوری صاحب آپ کے میں نے جیسا اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ آپ کے پاس دو ویجنز اپنے نالیج ہیں ایک پاکستان کے اندر انٹریکٹ کرتے رہے ہیں جنرلیس بھی رہے ہیں ایک باہر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتائیے کہ ایوریج جو یوتھ ہے آپ خود بھی بچوں والے ہیں آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ جو یوتھ ہے اس کو وہ ہم سے کیا انہیریٹ کرے گا کیا ہم دینے جا رہے ہیں اس کو دو وی ہی ہے سمتنگ تو گیو گیو تو دیم یا وہ بھی اسی طریقے سے جس طرح لڑک کے ہم اس پر چل رہے ہیں انہوں نے ثورت سے پوزیٹیو نوٹ دیا کہ اگر اکنومک ٹرن اراؤنڈ ہو جاتا ہے جو گوادر کے ساتھ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو شاید ہماری تقدیر بدل جائے گی آپ کا اپنے فیل کیا ہے گٹ ریاکشن کیا ہے کہ ہم کیا دے رہے ہیں جو ہمارے بچے انہیریٹ کریں گے مخارش صاحب خواہش تو یہی ہے کہ میرا بھی جو نیریٹیو ہے وہ پوزیٹیو ہو جس طرح بات صاحب کا ہے لیکن سیڈلی وہ نہیں ہوگا میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی اب تک کی جو سٹوری ہے وہ ہم نے سٹیٹ کی سٹوری سنائی ہے ہم نے پاکستانیوں کی سٹوری نہیں سنائی پاکستانیوں کی سوشل سٹوری ہے اس کا ہمارے پاس کوئی ذکر نہیں ہے کہ پاکستانیوں کا کیا حال ہے پاکستان تو ما شاء اللہ مضبوطی کی طرف جا رہا ہے ہم نے اپنے بچوں ان کو اب یہ نہیں بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ چوبیس سال کے بعد ٹوٹ بھی گیا تھا آدھی آبادی چلی گئی چھوڑ کے وہ بھی پاکستانی تھے ان کو پاکستانیوں نے مارا تھا ان کے ساتھ زیادتیاں جو ہے وہ پاکستانیوں نے کی تھی اور جب اگر آپ آپس میں لڑیں گے تو دیفرنٹلی آپ کو دشمن جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں گے جو انہوں نے اٹھایا انڈیا جو ہے برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان جو اس کا دشمن ملک ہے ٹوٹا ہے وہ اس کے دونوں فرنٹ پہ ہو اور اس کو دو طرف سے لڑنا پڑے وہ ایک ہسٹری کی بات ہے آج جو ہم سٹوری ہے سیڈلی وہ اس طرح لگتا ہے مجھے بھائی صاحب جس طرح پاکستان کی سٹوری ایک سٹوری نہیں ہے دو سٹوریز ہیں آپ کو یاد ہوگا کسی انگریز جو نوولیس طرح نے لکھی تھی تیل اف تو سٹیز پاکستان is now اوٹیل اف تو نیشنز ایک وہ لوگ ہیں جو حکمران ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو محکوم ہیں حکمرانوں کے لئے دونوں کا آپ ازموں کے تعلق نہیں ہے these are two different classes دیکھیں میں اس طرح بتاتا ہوں کہ پھر اس کے میں نے اپنے حکمرانوں کو پنتالیس پنتالیس پچاس پچاس ستر ستر ہزار پاؤنڈ جو تقیباً آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک کروڑ روپیہ بن جاتا ہے ایک رات میں لندن میں یا مونکو کے جوہ خانوں میں ہارتے دیکھا ہو اگر تم کیوں اپنے کمائیوہ پیسہ ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے وہ بتائیں تو صحیح وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا اگر وہ جو ہے وہ تیس تیس چاریس چاریس کروڑ روپیہ کی گھڑی پہنے اور یہ میں مطلب اپنے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تیس تیس پنتالیس پنتالیس کروڑ روپیہ کی گھڑی لیڈر پہنتے ہیں مجھے خود دکھائی ہیں انہوں نے غوری صاحب ایکنے دیکھڑی ہو نہیں میں کہے جی مجھے کیا پتا میں تو گھڑی نہیں پہنتا وہ پتا تھا دوسرے ناسنے اس کمپنی تھا میں کہے جی نام تو سنے ہوئے لیکن کبھی پوچھا ہے نہیں حیثیت نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں ان کی ایک جنریشن پہلے کسی کا باپ پرائمیر سکول کا ٹیچر تھا کسی کا باپ ہو سکتا ہے چھوٹا کاروباری آدمی ہو ہو سکتا ہے چھوٹا فوجی ہو یہ سارے شامل ہیں اس میں محکوم جو ہیں لوگ ان سے ہماری جو بات ہوتی ہے وہی کہتے ہیں اس ملک نے سانوں کوئی نہیں دیتا ان سے کہا ملک نے نہیں دیتا انہیں کہا چلو ایل کرنے کے جنرل وہ سی وور دیتا سی انہوں نے سانوں کوئی نہیں دیتا ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستانی پنجاب جو ہے وہ ساٹھ پرسنٹ ہے یہ ملک جو ہے اس کا جو یوت بلج ہے اور جو اس کا پاورٹی بامب ہے اس ورہ سے کہ جب میں نے ٹریول کیا ابو خائی صاحب سندھ میں رول پنجاب میں پاکستان کے رول ایریاز میں نومل فیملی کا سائز جو ہے وہ نو بچے تیرہ بچے چودہ بچے جنہوں نے کبھی سکول نہیں دیکھا جنہوں نے کبھی ڈسپنسری نہیں دیکھی جہاں پہ اب جو تحصیل ہیلکورٹر ہاسپیٹل تھے وہاں پر نا تو ایمبلنس کھڑی ہے وہاں پہ ایدی کی چیپے کی وینیں کھڑی ہیں چھوٹی بیچاری کمزور سی پاکستان جو ہے میں نہیں کہتا کہ وہ ٹوٹ جائے گا لیکن سارا اگر پاکستانی جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے زمین کو رکھے کیا کرنا ہم جائے تو وہ تمام چیزیں جسے بڑھ صاحب نے کہا یہ ہمارا پلان نہیں ہے یہی چائنہ کا پلان ہے ہماری خوش قسمت لیے کہ چائنہ نے سوچا کہ اس راستے سے گزرے گا ہم کیا کریں گے جب ان کے ٹرک یہاں سے گزریں گے تو کیا ہم ان کے لیے کھوکے کھولیں گے چاہے کہ ہم ان ٹرکوں کے پیچھے بھاگیں گے کہ ہمارے لیے دس بیس جو ہے یوان کا نوڈ پہنگ دیں مطلب what is our leader trying to tell us ہمیں امید اس پاکستان سے نہیں ہے پاکستانیوں سے ہے لیکن اگر ساٹھ پرسنٹ کے جو البچے ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو رہے اور لیڈر مو سے کہیں کہ ہم ان کو اس طرح کا فورس بنائیں گے کہ یہ میڈلیس میں جا کے کام کریں I wish کے لیڈر جو ہے وہ دبائی میں ابودابی میں سعودی عرب میں جا کے ان لوگوں کو دیکھ تو لیں کسی دن وہ کن حالت میں رہ رہے ہیں میں سزا آگے کچھ نہیں کہہ سکتا اس question کو بھر صاحب غریص صاحب سے میری بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے تو بھی ان کے جو خیالات ہیں وہاں ظاہر ہے ہارڈکور پاکستانی ہیں دل دھڑکستا ہے پاکستان کے حوالے سے تو ان کے نگریب نوٹ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کی سوچ پاکستان کے بارے میں کسی طرح سے ان کا ایک سوال تھا مجھ سے جو میرے پاس اس کا کوئی جواب تھا نہیں وہ یہ تھا کہ یہ جو ہم celebrations کر رہے ہیں جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ روشنیاں ہیں جنیاں لگی ہوئی ہیں لوگ ٹرکوں پہ سکوٹروں پہ ہر شخص گھر سے باہر ہے celebrate کر رہے ہیں which is a good thing لیکن یہ کیا self deception نہیں ہے کہ ہمارے leaders جو ہیں انہوں نے تو successive regimes ڈہر میں کچھ نہیں دیا عادی سے زیادہ زندگی ہماری فوجی ڈکٹیٹرز کے انتحد گزر گئی ہے تو یہ celebration کیا money ہے اس کے what are we celebrating میں پہلے کہی کہہ دوں کہ غوری صاحب نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے کہ پاکستانی دکھ میں ہے پاکستانی قوم پریشان ہے غربت ہے سارا کوشم ہے جو کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور پاکستان میں سب سے بڑی جو جو وائڈ ہے leadership crisis ہے کوئی leader نہیں ہے جس کے جس کے follower بھی اس کے ساتھ دل سے believe کرتے ہوں یہ crisis ہے پاکستان اور جس قوم میں leadership crisis ہو وہ قوم بکھڑی ہوئی ہوتی ہے یہ جو کہتے ہوں غربت ہے بٹ جو میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں وہ میں international بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی قسمت جاگی ہے کہ اس کا پروسی جو ہے چائنا جو world power کے لیے amerika کے ساتھ global race میں ہے ریس میں جاگی ہے کہاں جیت چکا ہے آپ کو original race میں لا رہا رہا ہے اور وہ آپ کو خوشحال کر رہا ہے اپنی race کے لیے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کی قسمت جاگی but leadership void ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں کہ جب ہم nuclear ہوئے تو ہمیں انڈیا کا خوف ختم ہو گیا اور ہم ایک دنیا میں اور بڑی قربانیہ دے گئے پاکستان nuclear بنا اور اس میں military leaders کی بھی قربانیہ تھی even زیون حق نے compromise نہیں کیا غلام اساق نے نہیں کیا کسی نے نواز شریف نے کوئی compromise نہیں کیا nuclear پہ اور آج ہماری وہ position ہے پاکستان میں ہمارے دوست میں بہت سارے لوگ جانتا ہوں اخبار بھرے ہوئے دے لکھے ہوئے کہ پاکستان nuclear کیوں ہو رہا ہے جناب آپ امریکہ انڈیا سے دوستی کر لیں امریکہ کی بات مان لیں nuclear کو بند کر لیں آج حصیت آپ کی zero ہوتی ہے غاب نہ ہوتے میں آپ کے پاس بٹسا واپس آ رہا ہوں مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین ہم گستو کر رہے ہیں کہ آج ستر سال کے بعد بھی پاکستان کہاں کھڑا ہے پاکستانیوں کو اپنی لیڈرشپ سے کیا امیدیں ہیں کیا پروسپیکٹس ہیں قوم کے کہاں ہم کھڑے ہیں دو طرح کے ہی ویوز ہمارے پاس آ رہے ہیں غوری صاحب کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ریالسٹک ہو کے دیکھیں تو صورتحال بہت مختلف ہے اگر آپ صرف خوش ہونا چاہتے ہیں تو صورتحال بہت مختلف ہے بٹس اب کا ویو یہ ہے کہ دیکھیں اپورچنٹیز جو ہیں وہی قوموں کو بناتی ہیں اپورچنٹیز ایک وہ تھی جب ہم دفاعی طور پر یعنی خودکفیل ہو گئے تھے جب ایٹم موم بن گیا تھا اور اب ان کا خیال ہے کہ سی پیک آئے گی تو اس کے بعد ہم اکنومکلی انڈیپرننٹ ہو جائیں گے تو ہمارے پروسپیکٹس ایز ای نیشن آگے بڑھنے کے جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے ناظرین ہمارے تیسرے مہمان امیر العظیم صاحب نے جان کر لیا ہمیں تعلقہ جماعت اسلامی سے بہت سینئر لیڈر ہیں ان کے اور ہمارے بہت قریب بھی دوستوں سے دل سے بہت قریب ہیں ہمارے اور اپنا ایک ان کا ورلڈ ویجن بھی ہے ایک نیشنل ویجن بھی ہے ان کا ہم بات کر رہے تھے جی پہلے سیگمنٹ میں کہ پاکستان نے ستروں یومِ ازادی ہے یہ انسٹھ سال ہو گئے ہمیں بنے ہوئے کیا ہم نے کھویا ہے کیا ہم نے پایا ہے کیا ہماری لیڈیشپ نے ہمیں دیا ہے کیا ہمارا یوتھ جو ہے آج کا وہ ہم سے توقع کر رہا ہے میرے دونوں ساتھیوں کا خیال یہ تھا مخصر میں کہہ دیتا ہوں کہ بڑس صاحب کا خیال یہ ہے کہ ہم جب نیوکلر پروگرام بنا تھا تو ہم ڈیفنس کے اعتبار سے مضبوط ہو گئے تھے سٹرونگ ہو گئے تھے اور اب سی پیک بنے گا تو ہم اکنومکلی بہت سٹرونگ ہو جائیں گے یہ بھی ان کا خیال ہے جو گوری صاحب ہیں ان کی کہانی ہمیشہ مختلف ہوتی وہ کبھی مین سٹیم کے ساتھ یا ہم جیسے لوگوں کے ساتھ چلتے نہیں ان کا خیال ہے کہ دو کہانیاں ہیں پاکستان کی ایک ہماری رولنگ لیٹ کی کہانی ہے ایک ہمارے لوگوں کی عوام کی کہانی ہے بات ان کی ٹھیک ہے تو میں ویسے ہی طفلہ کہہ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ ستر سال کے میں ہم نے کیا کھویا ایک بات تو یہ مصبت ہوئی ہے کہ پاکستان اور پاکستانی ایک حقیقت بن گئے ہیں پوری دنیا کے لیے آج سے دس پندرہ سال پہلے تک بھی ہندوستان اور امریکہ پاکستان اب گیا اور کب گیا اب وہ خود سوچتے ہیں کہ نہیں پاکستان رہے گا اور اس کا رہنا ہمارے لیے بھی مفید ہے دس انٹیگریشن کا جو پوسس تھا آلموسٹ وہ اس انٹرنیٹل سیناریو میں ختم ہو گیا یعنی ہمارے وجود کو تسلیم کروا لیا ہے تسلیم کیا نہیں لیکن اپنے آپ کو میرے خالق ہم نے تسلیم کروا لیا دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے عرصے کے دوران ہمارا بات شروع نہیں ہم ان کے راستے سے تو آٹے گئے تھے ہم نے اپنا راستہ بنا لیا ہم نے نہیں بنایا ہم اپنی جیوگریفیکل لوکیشن کی وجہ سے ہم اس سیچوشن میں پھنس گئے تھے جو ہماری لیڈرشپ بھی نہیں بنی اور ہم سارے دونوں دوست تینوں دوست لیڈرز کو کہہ رہے ہیں لیڈر کیوں نہیں بنا کہ چار معاشرالہ جب معاشرالہ آتی ہے تو پاپلر لیڈر کو وہ الیمنیٹ کرتا ہے ان پاپلر لیڈر کو کھڑا کرتا ہے فر ایکزامپل جب زیاءال حق آیا تو پندرہ بیس سال میں نے جو سیاست دیکھی وہ بھٹو بھٹو انٹی بھٹو بھٹو انٹی بھٹو تو ایشیوز تھے ہی نہیں آپ بھٹو کے ساتھ ہے میں آپ انٹی بھٹو ایشیوز تھے ہی نہیں تو لیڈر کہاں سے آنا لیڈر کون سے بننا سو یہ میوسی ہیں جو بہت زیادہ ہیں گروبت بھی اس کے لیے بہت زیادہ ہیں اسٹیشیوشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی پر میرا تذیہ یہ ہے کہ ایز ای نیشن وی آی وی آی اور مقدر بھی ہماری کچھ بہتر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پوزیشن پر لیا آیا ہے جہاں پہ ہم ایک ریکنائز کنٹریز میں شامل ہو رہے ہیں اور آنے والا وقت جو ہے اکنومکلی اگر آپ دیکھیں یورپ سٹیگنٹ ہو گیا ہوا ہے جپان تو بیس سال سے یہ نہیں پتہ امید ہے یا غریب ہے کھڑا ہو گیا چائنہ ہی چائنہ ہوا نا تو یورپ سٹیگنٹ ہو گیا امریکہ کی کہ ڈکلائن ہے ڈکلائن ہے چائنہ کی رائز ہے ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آدھی دنیا کی پاپلیشن ایشیا میں ہے آپ کا یوتھ ہے آپ کی پاپلیشن فیفٹی پرسنٹ انڈر ٹونٹی فائیو ہے اور کنزیومر ایکانومی بھی یہاں پہ ہو گی پیسہ بھی دنیا کا ادھر کو آ رہا ہے پاکستان ریجن میں ایشیا میں آ رہا ہے سو انڈر ٹونٹیسٹ آئی سی پاکستان ہیوینگ او برائٹر فیوچر اب یہ جو دو دوست کہہ رہے ہیں لیڈرشپ کی یس بہت زیادہ وائیڈ ہے آہ مایوسی بہت زیادہ ہے غربت بھی بہت زیادہ ہے پٹ وقت لگتا ہے ٹھیک ہو جائے گا آپ سمجھ دے اور میں یہ کہہ رہا ہوں بخاری صاحب ہمارے بس میں کام رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہم پہتر ہو رہے ہیں آمیر آپ نے مہت کسی کو کریڈنگی آ رہا ہے آلات کو کریڈنگی آپ نے آپ نے کوئی حصول نہیں آئے بیش میں بتا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں دو ایسے زبردست قسم کے آپٹرمیسس کے بھی میں بیٹھا ہوں مجھے لگتا ہے شاید میں بے وکوف ہوں لیکن یہ بات سن ہے یہ جو آپ لندن سے آ رہے ہیں نا نہیں لندن سے آ رہا ہوں مجھے یاد ہے کہ مجھے صرف دو تیلین چیزیں جو ہے مینشن کرنی ہے کوئی تھی اس وقت چودہ یا پندرہ ملک ایسے رہ گئے ہیں پاکستان جو پاکستانیوں کو ویزا کے بغیر اپنے ملک میں گھسنے دیتے ہیں اچھا یہ ملک جو ہے نہیں یہ برونڈی گھانا ٹائپ ملک ہے ٹھیک ہے نا جن کو پاکستانیوں سے جاید کوئی امید ہے ورنہ دنیا نے ہمیں ٹوٹلی پلوز رکھا ہے پاکستانیوں سے کوئی محبت نہیں ہے پاکستان سے ہو سکتا ہو یہ جس طرح بات صاحب نے کہا ہے نا کہ اگر فرز کیا ہماری جو پاپولیشن ہے اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے اچھا وہ ہماری کوئی ایسٹ نہیں ہے اس ورہ سے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جس طرح جو ہے میرے دوسرے دوست میرے ساتھ یونیورسٹی میں بھی تھے امیر علیہ دیم صاحب یہ جس طرح دیکھ رہے ہیں نا یہ بھی پاکستان کے سیاستدانوں کی آنکھ ہے کہ اگر ایتھے کچھ نہیں کر سکے کوئی مسئلہ نہیں بلٹر ہو جائیں گے وہاں ڈرائیور ہو جائیں گے کیونکہ اس ملک نے تم کوئی عزت نہیں دی اس ملک نے کوئی نوکری بھی نہیں دی اس لئے کوئی اور ملک کو دے دے گا اور اب وہ وہ وہاں سے باہر کے پیسے بھیجیں گے ہمیں مسئلہ یہ کہ اگر ایک ملک جو ہے وہ اپنی پوری آبادی کو ایمپلائمنٹ نہیں دے سکتا عزت نہیں دے سکتا صحت نہیں دے سکتا ایڈوکیشن نہیں دے سکتا اگر کوئی ملک سے مطلب لمبا منازعہ کرنا ہے اس میں بھی تیار ہوں اس لئے کہ جب میں نے ایک دفعہ پاکستان کے بڑے لیڈر سے کہا تھا کہ یہ آپ نے کہا کہ آٹھ ہزار گھو سکول ہم نے ڈھونڈے ہے اور یہ بڑا کام کیا ہے تو میں نے کہا کہ آپ کے لیٹرسی ریٹ جو ہے اس میں سے تو یہ تمام چیزیں نکل جانی چاہیے تھی ہم اگر صرف سیونٹی ون سے اب تک کر لیں چالیس سال آٹھ ہزار گھو سکول ہم سمجھتے ہیں یورپین موڈل کے اوپر صرف تیس بچے پاڑ رہے تھے وہاں پر میں کہا ملٹی پرائی کریں میں کہا اول تو پاکستان کی ٹوٹل بچوں کی تعداد سے بڑھ جائیں گے اور پھر ان بچوں کو مائنس کر دیں کیونکہ یہ تو کبھی سکول گئے نہیں تو میں کہا آپ کا لیٹرسی ریٹ بارہ پرسنٹ پر آ جائے گا تو جب آپ سات پرسنٹ بیچ رہے ہیں کس کو بیچ رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کیا ہے اس کو چیلنجز کیا ہیں انڈیا میں ابھی ایک ریسنٹلی ریپورٹ انہ نے سبمیٹ کی گورنمنٹ کو انہیں کہتی پاکستان کا جو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے محفوظ کر لیا سر آپ کو پتا کہ پاکستان جو ہے نا یہ بم جو بنایا ہے ہم نے یہ استعمال کرنے والا بم نہیں ہے یہ رکھنے والا بم یہ صرف دنیا کے ایک چودری ہے اس نے دو دفعہ استعمال کیا باقی جو چھوٹے چودری ہیں ان کو بھی استعمال کرنے کی جارت نہیں ہے تو بچا کے رکھا ہم نے چیلنج انہوں نے ہمارے لیے کر دیا ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ جو میں مسلسل بلیڈ کر رہا ہے ابھی جب ریسنٹی پاکستان کے فوجی لیڈرز لنڈن گئے ہوئے تھے اور وہاں دنیا کے جو یورپ کے بڑے جرنیل ان کے طرح نے بیٹھ کے انہوں نے اپنی ویژن بیچی ہے کہ ہم ضرب عظم میں یہ کر رہے ہیں تو ایک بڑا معصوم سا سوال پوچھا ہے ایک وہاں پہ یورپین مطلب فوجی تھا بینہ مزور تھا اس نے پاکستان کے جنرل سے پوچھا اس نے کہا جنرل would you like to tell us کہ آپ کس سے لڑ رہے ہیں آپ انڈیا سے تو نہیں لڑ رہے ہیں آپ افغانستان سے تو نہیں لڑ رہے ہیں آپ ایران سے تو نہیں لڑ رہے ہیں تو یہ ستر عذاب لوگ کس نے مار رہے ہیں آپ کے ہمارے جنرلیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو وہاں ہاں ہاں ہمارے اندر سے کچھ لوگ اور ہمارے بورڈر پہ غلط لوگ انہوں نے کہا کہاں سے بجھے ہیں لینڈ لوگ کے ایرے میں بیٹھیں کون فیڈ کر رہا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے ساری دنیا آپ کے دشمن ہیں سوال یہ ہے کہ what are we exporting اگر تو ہم نے ویلڈر ایکسپورٹ کرنے ہیں اور ڈرائیور ایکسپورٹ کرنے ہیں جن کی زندگی یقین کر میں پھر دوبارہ سے کہتا ہوں جانور سے بتر زندگی ہے ان برادر اسلامی ملکوں میں ان کی وہ ساری ساری رات اٹھارہ اٹھارہ لوگ ایک کمرے میں سوتے ہیں چار چار کا اس طرح بنگ بیٹھ بنا کے وہ پاکستان کے اس طرح ہیرو ہیں لیکن ان کی زندگی زلیل زندگی ہے اگر تو ہم نے یہ کرنا ہے تو میں اب دکل کی سپورٹ کرتا ہوں لیکن اگر ہم نے کوئی فخر حاصل کرنا ہے وہ چیزیں جو یہ کہہ رہے تھے میرے لیے محمد دی جناہ جو ہے وہ ایک ہیرو ہے کیوں اس نے ہندو سران کے مسلمانوں کو پہلے پر یہ بتایا کہ وہ ایک قوم ہے اور جو چونکہ پڑھا ہوا تھا کیا آئے تھے انہوں نے یورپین جو سارے آپ سمجھئے فلوسفرز ہیں ان سے پڑھا تھا کہ نیشن سٹیٹ ہوتی کیا اب وہ دی پہلے تو انہوں نے ایک نیشن کریئٹ کی اس کے لیے پھر نیشن سٹیٹ بنائی یہ پاکستان کے علاوہ کسی کے لیڈر نے نہیں کیا تو سارا کریڈٹ محمد دی جناہ کو ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ ستر سال میں ہم نے کیا کیا بخاری صاحبز کے ساتھ میرا یہ جو سوال ہے وہ ہم ساروں سے ہیں اس پر ایسے کہ ہم لوگوں کی زندگی ہو سکتا ہے بہت بہتر زندگی ہو بٹ یہ جو جس یوت بلچ ہم کی بات کر رہے ہیں اگر ہم نے ان کو کہیں بھیجنا ہے مزدوری کرنے کے لیے تو تعلیم جو ہے پرائیوٹائز کر دی ہے یقین کریں اب جب میں آیا ہوں اس دفعہ اور بہت سارے بچے جو ہیں جن کے ماں باپوں سے ملاقات ہوتی ہے ایڈوکیشن ریمینز یو نو دی اونلی سورس آف پرائیڈ جو ان کو لے کے جائے گی باہر وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب علی اسی ہزار نوے ہزار ستر ہزار تین بچوں کی فیسیں کہاں سے لے کے آئے ہیں ہم کیونکہ سکول تو ہیں اور اگر پتہ لگا کہ پنجاب کی حکومت نے کہا ہے جی پانچ ہزار سکول ہم مزید آف لوڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں چلا رہے تو پرائیوٹ پبلک پارٹنشپ ایک امیر لوگ جو ہیں نا وہ ان کو چلا لیں ہاتھ تو سوال یہ کہ اگر آپ نے ایڈوکیشن نہیں دینی آپ نے ہیلپ نہیں دینی آپ نے سیکیروٹی نہیں دینی آپ نے ایمپلائیوٹ نہیں دینی ٹیکس کس چیز کا کلٹ کریں گے آپ خربوں روپے کی سڑکیں بنائیں آپیں لاہور میں اور ان کو پھر توڑا ہوا ہے کیونکہ خربوں روپے کی ایک اور چیز بنانی ہے انہوں نے انہوں نے کہا جناب یہ مکینوں کا کھیل نہیں ہے کہ بنایا توڑا بنایا توڑا انہوں نے کہا اس ملک سے آپ اس شہر کے سے صرف دو کلومیٹر باہر نکل جائیں آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ منجداروں کے سیبل پر آ جائے گی چھوٹی چھوٹی لپٹن کے پیکن لٹکے میں اور گوڈ اور مکھی ہیں جن پر لوگ جانا سی پیک امیدیں ہیں ناظرین یہ جو گفتگو سن رہے ہیں آپ آمل غوری کی یہ در حقیقت ایک پاکستانی کی گفتگو ہے اس لیے کہ اگر آپ اپنے علاوہ دوسروں کا درد محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی قوم کا ایک فرد ہونے کی حضیت سے اس میں پرائیڈ لیتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں جو گفتگو یہاں ہو رہی ہے ایڈوکیشن کی حوالے سے خاص طور سے اس کی طرف اشارہ بڑھ صاحب نے بھی کیا انہوں نے بھی کیا میرے دوست نظیم صاحب نے بھی کیا یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس پوری ریجن میں ہمارے ہاں جو ایڈوکیشن کی الوکیشن ہے وہ سب سے کم ہے اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وہ افریقہ کے بہت سے ملکوں سے بھی کم ہے ڈائی پرسنٹ ہے ہماری جی ڈی پی کا جو ہم ایڈوکیشن کو دیتے ہیں کونسی سوسائٹی اور کس ملت کے بنانے کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سارے حقائق ایسے ہیں جن کی طرف اگر آپ جتنا بھی زیادہ آگے جائیں گے آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوگی ہم اس سے پہلے کہ آگے بڑھے میں جو بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے ہم واپس آئیں گے دو چیزیں ابھی باقی ہیں وہ یہ کہ کیا ایز ای سوسائٹی ہم پاکستانی ایک ہیں یا ہماری سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے سیکٹیرین بیس کے اوپر ریجنلزم کے اوپر پروینشلزم کے اوپر اس پہ بات کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ قائد عظم نے خواب دیکھا تھا کہ یہ اسلامی ویلفیر سٹیٹ ہوگی انفورچنیٹلی ہم نہ ہی تو اسلامی رہے ہیں نہ ہی ویلفیر ہیں تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے جب بریک سے واپس آئیں گے سوال ان کے جواب جو ہیں وہ اپنے مہمانوں سے لے لیں سوال میں رہی ہیں کہ قائد عظم کا ویجن یہ تھا کہ ہم ایک اسلامی ویلفیر سٹیٹ ہوں گے لیکن آج گراؤنڈ ریالیٹیز دیکھتے ہیں تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اسلامی بھی ہیں یا نہیں یا ویلفیر ہم بن سکے ہیں یا نہیں اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ کیا جس طریقے سے سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے کہیں پروینشلزم میں کہیں کوئی پنجابی ہے ایک اس طریقے سے ہم وہ منزل پا لیں گے جس کے لیے ہم نے ملک منایا تھا جی بٹ صاحب مخصر وقت ہے دو منٹ ہے آپ کے پاس درہ جلدی بتا دیجئے بخائی صاحب میں تو پہلے بھی یہ کہا ہمارے لیڈرز کی کنٹریبوشن تو کچھ ہوئی نہیں موقع نہیں ملا لیڈر بننے نہیں دیا کسی موقع نہیں ملا یا اہلیت نہیں تھی کون لیڈر بنائے لیڈر تو آئے نا جی جیسے بھی آئے اب یہ مطلب کچھ فوج نے لیڈر بنائے کچھ حادثے کے بن گئے جو بھی لیڈر ہمارے تھے ان سے ہوا کچھ نہیں اور پھر لیڈرز جو بھی تھے ان کو فری ہینڈ بھی نہیں ملتا تھا بیکاوز آف یور سٹیٹیجیک سیچویشن آپ امریکہ کی گوت میں تھے تو اس کے لیے موقع بھی نہیں ملا اچھا اب بات یہ ہے کہ جو غوری صاحب کہہ رہے ہیں برکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حالات ایڈوکیشن کے خراب ہیں ہر چیز کے حالات خراب ہیں بٹ میں یہ کہتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ حالات خراب ہیں تو کیوں خراب ہیں اور ان میں لائٹ کا نظر آتی ہے میں یہی جو سٹیٹیجیک پوزیشن تھی جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات اتنے خراب ہوئے فر ایکزامپل جب سویٹ یونین نے غوائستان میں حملہ کیا اگر ہم نہ ان کو وہاں روکتے امریکہ کے ساتھ مل گئے تو نیکس ٹیپ ان کا پاکستان میں تھا سو وی ہیڈ تو سٹاپ تن تیر ٹین ویوز آف فائٹ تیر اس کے افیکٹس بھی آئے یہ ٹیرزم کی آئے سو یہ کونسیوکیشن ایک سے دوسری لے کر چیز چلتی گئی پت آج جو حالات نظر آ رہے ہیں پہلی حالات سے بہتر حالات نظر آ رہے ہیں مجھے پاکستان کے یہ کانٹینیوز ٹو بی اپٹیمیسٹ یہ اچھی بات ہے میرے خیال سے قوم کے لیے اپٹیمیسٹ ہونے میں کوئی خرابی نہیں ہے غریص صاحب آپ کی بات سے بھی کوئی اختلاف کا راستہ میرے پاس تو نہیں ہے آپ جس درست سے جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپن جگہ ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے کہ جو پروسپیکٹس ہیں اب ہمارے وہ سوال تو آپ بیمانی ہیں ہم اسلامی ہیں نہیں ہیں ہم ویلفر سریٹ ہیں نہیں ہیں ہم ڈیوائیڈڈ ہیں یہ ساری ریالیٹیز آپ کے سامنے آپ تو رپورٹ کرتے رہے تھے اس لیے میں جمپ کر رہا ہوں اس سوال کے اوپر آپ مجھے بتائیے کہ ہو سکتی ہے اور میں بتا رہا ہوں یہ پہلی دفعہ لوگوں نے یہاں بات کی میں نے پہلی دفعہ میں کرنے لگا ہوں دیکھیں ایک اور شخصیت ہے جس کو ہم شخصیت مسلمان سب لوگ رویئر کرتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ ہم شاید ان کے پاؤں کے برابر ہو جائے اور وہ شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ خیال ہے میری جو سٹڈی ہے باوجود وہ پولٹیکس کی سٹڈی امریکہ اور انگلینڈ میں ہے لیکن جو سٹڈی میں نے کی ہے اس کے مطابق جو موڈل ہے مدینہ سٹی سٹیٹ کا we need to study that as politics not as religious study اس وقت سے کہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ religious ذات نہیں ہے وہ political ذات ہے اور انہوں نے جو سٹیٹ create کی ہے we need to study that model and secondly i think کہ ہمارے پاس جو دو چیزیں ہیں وہ سیکھنے کی اس ذات سے یہ ہیں کہ he was a left leaning leader he was not the right leaning leader politically انہوں نے status quo کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کیا تھا انہوں نے جو downtrodden تھا اس کے حقوق کی بات کی تھی تو اس ملک میں we need now a left leaning party تاکہ balance create ہو پاکستان کی ساری politics جو ہے وہ heavily right leaning ہے اور اس ورے سے جو balance ہے وہ نہیں ہے اور اس ورے سے جو عام آدمی ہے جو غریب آدمی ہے جو مزدور ہے جو کسان ہے جو عورتیں ہیں ان کے حقوق کی کو بات نہیں کرتا اور پھر democracy بھی اس میں کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں constitution میں کہ ہم صرف اتنے ہی بچے پیدا کریں گے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اس لیے کہ وہ اصوے حسنا تھے تو ہم نونو دسدس بچے پیدا نہیں کریں گے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تھے ہم اتنے بچے پیدا کریں گے یہ ہمارے مولویوں کو کہنا چاہیے علماء کو کہنا چاہیے اور ثردی وہ نہیں نومنیٹ ایک منہ سوائے سکسسر تو ہم یہ اس ڈیبیٹ سے بھی نکل جائیں کہ میرے بعد میرے بچے ان کے بعد ان کے بچے انڈانسٹک پولٹیکس ہے ہم تو مطلب ہے اسلام کو ایز پولٹیکل ریلیجن پڑنا پڑے گا اور صرف سواب تصمیعوں کے لیے نہیں کہ جنت سواب جو ہمارے سے سوال جواب ہوگا وہ بخاری صاحب یہاں پہ رہنے کا ہوگا مرنے کا نہیں ہوگا کیا ہم انسانوں کے ساتھ انسانوں کی طرح رہے ہیں یا نہیں رہے انسانوں کے ساتھ قرآن پاک مسلمان کا سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے انسان پیدا کی ہیں we need to understand کہ انسان ہونا کیا ہے we need to understand now before it is too late سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جے سکتا ہے صحت بھی جے سکتا ہے وسائل اپنے جگہ موجود ہیں لیکن جو exploitation ہو رہی ہے اگر وہ ختم ہوئے گی تو انشاءاللہ امید آئے گی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم صدر گورنر کور کمانڈر ان کی رہائشیں دیکھ لیں ان کی مراد دیکھ لیں ان کے بنگلے دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم امریکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں برطانیہ سے بھی زیادہ امیر ہیں یہ اگر equation جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا ناگرین یہ ہماری گستگوہ اور انہوں کی آپ نے سنی ہے ہم نے کوشش کی کہ آتھا کم یہ سب کچھ پہنچا سکیں کہ ستر سال آزادی کے مکمل ہونے والے ہیں بلکہ ایک طرح سے ستروں سال جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے ہم نے اس بیچ میں کیا کھویا کیا پایا ہے ہم کتنے آزاد رہ گئے ہیں کتنے آزاد ہم ہو سکتے ہیں جو غوری صاحب نے ذکر کیا کہ ہمیں اسلام کو ایز ای پولٹیکل سبجک پڑنا پڑے گا اور امپلیمنٹ کرنا پڑے گا صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ ہمارا حساب ہوگا کہ ہم نے یہاں رہ کے کیا کیا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سویڈن جیسا ملک جو ہے جو اتنا موڈرن اتنا یورپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے ہاں بھی آج بھی عمر ایکٹ چل رہا ہے اگر آپ کو یہ پتا ہے میں کوئی خبر نہیں دے رہا ہوں یہ دنیا کی ایک ریالٹیز ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کے دور سے وہ پورا نظام حکومت جو ہے اس کو ریپلیکیٹ کیا ہوا ہے اور وہ فخر سے اس کو عمر ایکٹ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس صرف ویژن کی کمی ہے ہمارے ہاں لیڈرشپ کی کمی ہے اگر لیڈرشپ اور ویژن کو کمبائن کریں ہم اور اپنے ہی بزرگوں کی باتوں کو لے کے آگے چلیں تو ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس یومِ آزادی پر ہم یہ اہد کریں کہ ہم وہ سب کچھ کریں گے جو آج تک نہیں ہو سکا ہے اور ہم وہ سب کچھ کریں گے جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ